ہیلو دوستو سواگت ہمارے یوٹیوب چنل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سٹیل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہمیسہ آپ کے لئے بناتا ہوں لیکن آج کا ویڈیو ہمارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سٹیل نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس زی آئی کا گیٹ ہے جو کی بہت کسی کا کنفیوزن ہوتا ہے اپنے گھروں میں اگر آپ گیٹ لگوانا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سٹیل کا گیٹ لگائیں یا پھر لوہے کا گ گیٹ لگائیں یا جی آئی کا گیٹ لگائیں کون سا آپ کے لئے بیسٹ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہوگا ایک چھوٹا سا انفرمیسن ہے جو آپ کو لیے بہت لاب دیکھ ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھے ہوں گے بہت سے گھروں پہ اس طرح کا جی آئی کا گیٹ پہلے بہت زیادہ چلتا تھا اور ابھی ابھی کا ٹیم میں بھی چلتا ہے بہت زیادہ لیکن بہت کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے کیا اسٹیل کا بنا لینا چاہیے تو یہاں پہ ہم آپ کو بات کا آپ کو کلیر کر دیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس گیٹ کا سائج کو دیکھ لیجئے اور سائج کو دیکھنے کے بعد اس کا ہم لوگ وزن کو بھی دیکھیں گے اور پرائج کو نکالیں گے تو یہاں پہ چار فٹ اس کا چوڑائی ہے اور یہاں پہ ہائیڈ جو ہے اس کا لگ بک ساتھ فٹ کے آس پاس ہے تو یہاں پہ ساتھ چار کا یہ گیٹ ہے تو اس کا ہم لوگ پرائج کو کیلکولیٹ کر کہ دیکھیں کہ کیا اسٹیل کا گیٹ بننا بہتر ہوتا ہے یا پھر آپ زی آئی کا بنائے کون سا آپ کو بنائے تو یہاں پہ دونوں کا آپ کو کمپریزن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دونوں کو ریڈ بھی میں بتاؤں گا کہ کتنا کا ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو پڑے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس کو کاٹا پہ چڑھا دیا ہے یہ گیٹ کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارا یہ کاٹا وزن چڑھا گیا ہے یہ حالکہ اس کا وزن بہت ہی زیاد ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک کنٹل چار کیلو یہاں پہ ایک کنٹل چار کیلو اتنا ویٹڈ گیٹ ہے اگر اس کا پرائز ایک سو روپے کیجی بھی دھریں گے تو آپ جوڑ سکتے ہیں اس کا پرائز دس ہزار سے بھی زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ اگر اسٹینلیس اسٹیل کی بات کرو تو اتنا سائج کا گیٹ کا اگر اسٹیل کا بات کرو تو وہ بہت کم وزن جائے گا تیس کیجی سے چالیس کیجی کے آس پاس میں اچھا گیٹ آپ کا مین گیٹ بن جاتا ہے اسٹینلیس اسٹیل کا تو بہت کوئی سوچتے ہیں کہ اسٹیل بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن میں بتا دوں کہ زیادہ کا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں آپ کو بعد میں سڑنے کا دس سال پندہ سال کے بعد اس میں بہت مینٹنیس خرچاتا ہے اسٹیل میں بہت جیرو مینٹنیس ہے تو اس حساب سے اگر آپ کیلکلیٹ کرو گے تو اسٹینلیس اسٹیل آپ کو سب جگہ سے بیش دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور چلو کا سبسکرائب کیج تو بہت ساری اسٹیل گیٹ کی ویڈیو بنی ہوئے جس میں میں نے اسٹیل گیٹ کا پرائچ کی بارے میں بھی بتایا ہے تو ویڈیو آپ اگر نہیں دیکھیں تو جا کر کے جرور دیکھے گا ابھی اینڈ میں میں ویڈیو اس کا لگا دوں گا کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں